اسلام علیکم ہم لوگ بار بی کیو ٹو نائٹ ریسٹورنٹ لازٹ ہنڈے گئے تھے اور یہاں کی پرائیس ہے بوفے کے سولہ سو پلس ٹیکس یعنی ٹھارہ سو میں آپ کی بوفے مل جاتا ہے تو بھائی سب سے پہلے یہ دکھا دوں یہ ہے پراتا جو کہ بار بی کیو کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے چکن اچاری بوٹی یہ ہے اس کے بعد ریشمی کباب بہت یمی قسم کا لگ رہی ہے یہ ہے مٹن گولہ کباب یہ ہے ایرانی جوجہ بوٹی یہ ہے ایرانی خوبیدہ کباب یہ ہے فش ہارٹ سوس ویجیٹیبل رائس چکن چلی یہ ہے چکن حلیم یہ ہے مٹن ریپس مٹن ریپس جار کے جارہے تھے یہ چکن فنگر یہ فش کٹلٹس سسمی چکن بہت ہی غبردست کسم کے چکن کڑائی یہ ہے پراؤن بریانی پنیر ریشمی ہانڈی بیف کیمہ یہ بیف کیمہ ہے اور یہ مٹن کورمہ مٹن کورمہ ہے یہ یہ مختلف سالیڈ موجود ہیں یہاں پہ اور یہ سوپ موجود ہیں یہاں پہ بیف کیمہ موسیقی موسیقی اب اگر بات کی جائے فوٹ کالیٹی کی تو یہاں کے باربی کیو بھی بہت سارا ٹیسٹی لگا سیکھ کباب ہو یا جو بھی کباب یہاں پہ باربی کیو موجود تھا ساری کے ٹیسٹ بہت اچھا تھا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر چائنیز کھانے بھی کھانے کو ملیں گے اور چائنیز میں فش ہارٹ سوچ بھی بہت اچھا تھا ٹیسٹ اچھا تھا اس کا فرائٹ رائس جس طرح نارمل ریسٹورنٹ میں آپ کو ملتا ہے ویسی یہاں پر بھی فرائٹ رائس تھا اور چکن چلی یہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی تھی ساری ساتھ یہاں پہ چکن حلیم بھی موجود تھا اور جو سب سے سپیشل تھا وہ مٹن رپس تھا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا یہ سب سے ایکسپینسیف اور بہت زبردست رشتے اور یہاں پہ جو ہے فنگر چکن جو ہے فرائٹ کیا ہوا تھا اس کا ٹیسٹ بھی ہمیں بہت اچھا لگا ساتھ ساتھ یہاں پہ ملٹپل چیزیں موجود تھیں بس ایک چیز کی جو کمی مجھے لگی کہ یہاں پہ پراؤن فرائٹ ہونا چاہیے تھا فرائٹ پراؤن بہت سارے لوگوں کو پسند ہوتا ہے ہم نے مسکے یہاں پہ فرائٹ پراؤن ہمیں کھانے کو نہیں ملا مگر یہاں پہ ایک سپیشلٹی یہ تھی کہ یہاں پہ پراؤن بریانی بھی موجود تھی اور یہ پراؤن بریانی جو ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا تو پراؤن بریانی اگر آپ لوگ کو پسند ہے تو آپ لوگ جو ہے بار بی کیو ٹو نائٹ کلیفٹن والی برانچ میں ضرور تشریف لے گا آئیے گا کیمہ کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا اور آل بہت سبردست ٹیسٹ لگا آپ لوگ ضرور وزٹ کیجئے گا اللہ حافظ